سٹوڈنٹس کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کے لیے اس میں اچھے مارکس لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے پڑھائی کیونکہ بغیر پڑھائی کیے بغیر محنت کیے آپ کسی بھی امتحان کو پاس نہیں کر سکتے لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو پڑھائی سے اوپر ہے جو کہ جانے انجانے میں ٹاپر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹاپر کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نائنٹی پرسنٹ پڑھا ہے تو نائنٹی پرسنٹ سے اس نے نائنٹی فائی پرسنٹ کیسے جمپ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا جو کہ آپ نے امتحان دیتے ہوئے ان کو ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ دو ناٹ سٹڈی اب آپ احران ہوں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دو ناٹ سٹڈی کہ امتحان شروع ہونے سے پہلے آپ نہ پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر سٹڈنٹ یہ گلتی کرتے ہیں کہ جب بھی وہ اپنے امتحان کی تیاری کرتے ہیں فرض کریں کہ کل ان کا پیپر ہے اور آج وہ تیاری کرنے بیٹھے ہیں تو وہ والا سلیبس نکال کے بیٹھ جاتے ہیں جو انہوں نے پورا سال نہیں پڑھا جو سلیبس رہ چکا ہوتا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سو اس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ امتحان کے دنوں میں کچھ بھی نیا نہ پڑھیں کیونکہ جب بھی آپ نیا پڑھیں گے تو آپ کے مائن میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو وہ چیز یاد بھی نہیں آئے گے اس سے آپ کا کانفیڈنس لو ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا سو امتحان کے دنوں میں صرف آپ انہی لیسنس کو یاد کریں انہی چپٹرز کو یاد کریں اور سمجھیں جو کہ آپ نے پہلے پریپیر کیے ہوئے ہیں کچھ بھی نیا نہ پڑھیں دوسری ٹپ یہ ہے کہ یوز ایس ایم این آر ٹیکنیک اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ایس ہے ایس مین سلیپ امتحان کے دنوں میں اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں اور آپ سات سے آٹھ گھنٹے تک نیند کریں کیونکہ جب بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اچھی نیند لیتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ ایک ترتیب میں آجتا ہے اور آپ کو وہ چیز نیکسٹے دکھ یاد بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا لیکن اگر آپ بہت کم نیند لیتے ہیں دو سے تین گھنٹے سوتے ہیں اور ساری رات پڑھتے رہتے ہیں تو نیکسٹ ڈے جب آپ پیپر دینے جائیں گے تو آپ کو ایک تو سر میں درد ہوگا آپ کو وہ سارا کچھ بھول چکا ہوگا سو آپ امتحان کے دنوں میں اچھی نیند دیں دوسرا ہے ایم ایم مین میڈیٹیشن آپ میڈیٹیشن ضرور کریں اور این کا مطلب ہے نیوٹیشن نیوٹیشن آپ امتحان کے دنوں میں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اچھا کھانا کھائیں اور میاری کھانا کھائیں اور آئل اور تلیو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے اور آور فوڈنگ کریں گے بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ کو اس ٹومک کو اچھا خاصا وقت لگے گا اس کو ڈائجسٹ کرتے ہوئے تو اس لیے امتحان کے دنوں میں آپ کھانے کے بارے میں اتیاد کریں اور آر کا مطلب ہوتا ہے رویین کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑا ہوتا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو بار بار ریوائز کریں تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ یوز ففٹین منٹ سمارٹلی کہ جب بھی آپ پیپر کے لیے بیٹھیں ایگزیمنیشن ہال میں بیٹھیں اور پیپر آپ کے سامنے جیسے ہی آتا ہے تو آپ نے جو پہلے پندرہ منٹ ہوتے ہیں ان کو سمارٹلی یوز کرنا ہے اور اس میں آپ کے پاس جب بھی پیپر سامنے آتا ہے دیکھیں دو طرح کی سیچویشن ہو سکتی ہیں اگر آپ نے پورا سال اگر محنت نہیں کی آپ نے پڑا نہیں ہے تو پیپر آپ کے لیے ٹف ہوگا مشکل ہوگا اور اس صورت میں بھی آپ کیا کرتے ہیں اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے سارا سال پڑا اور جیسے آپ نے پڑا پیپر اس طرح کا آگیا اور پیپر آپ کے لیے آسان ہو گیا کچھ بچے آور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں کہ مجھے سب آتا ہے تو وہ بھی اپنے مارکس خراب کر دیتے ہیں آپ نے پروپرلی فیفٹین منٹس میں اپنے پیپر کو دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پہلے کونسا کوشن اٹیمٹ کرنا ہے بعد میں کونسا کوشن اٹیمٹ کرنا ہے اور اپنے ٹائم کو پروپرلی یوز کرنا ہے اور یہ جو پندرہ منٹ ہیں یہ آپ کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے آگے جو تین گھنٹے ہوتے ہیں تین گھنٹے میں آپ نے پیپر کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے سو تیسری ٹپ یاد رکھئے گا کہ آپ جب بھی پیپر آئے تو ان پندرہ منٹس کو آپ نے پروپرلی یوز کرنا ہے اور چوتری ٹپ یہ ہے کہ ٹائم منجمنٹ دیکھیں کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سارا پیپر آتا ہوتا ہے سارا سال محنت کی ہوتی ہے لیکن وہ امتحان میں جب بیٹھتے ہیں پیپر سال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ان کا پیپر رہتا ہوتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ امتحان کے اندر تمام سٹوڈنٹس کو چاہے ایک ایوریس سٹوڈنٹ ہے یا ٹاپر سٹوڈنٹ ہے سب کو ایک جیسا ٹائم دیا جاتا ہے آپ نے اپنے ٹائم کو پروپرلی یوز کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے بعض بچے جو شورڈ قوشنز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مارکس کم ہوتے ہیں اور جو لانگ قوشن ہوتے ہیں ان کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں بعض بچے یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ شورڈ قوشنز کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں جب بھی وہ زیادہ ٹائم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے تو آپ نے اپنے ٹائم کو پروپرلی منج کرنا ہے کہ جو شورڈ قوشنز ہیں ان کو ٹائم آپ نے کم دینا ہے اور جو لانگ قوشنز ہوتے ہیں ان کو آپ نے زیادہ ٹائم دینا ہے اور لاسٹ ہے کہ ریچ بیفور ٹوینٹی منٹس سٹارٹنگ دے اگزام جب بھی آپ کا امتحان پیپر شروع ہونے والا ہو آپ کوشش کریں جو آپ کا اگزامنیشن سینٹر ہے وہاں پہ بیس منٹ پہلے پہنچ جائیں آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں کسی کے ساتھ بات نہ کریں اور اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ منٹلی سٹریس میں ہوں گے آپ جلدی سے جا کے بیٹھیں گے اور جلدی سے آپ پیپر سٹارٹ کریں گے تو اس سے بھی آپ کا پیپر خراب ہو سکتا ہے اس سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ جب بھی آپ کا پیپر سٹارٹ ہونے والا ہو تو آپ پیپر سٹارٹ ہونے سے بیس منٹ پہلے آپ سینٹر میں پہنچ جائیں